اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سور فاتح صلی اللہ علی محمد والہ الدیب Pinkf19 اللہ تعالی محمد پاکی رکی 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 set بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین سلوات بجئے محمد آل محمد برہ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرہومین بانیانے مجلس کے مرہومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک صورت فاتحہ پڑھ کر بخص دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ ایک سلوات انعیت حرما دیجئے محمد روال محمد پر اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند دعوات سے آخری فرطہ ایک سلوات بھیجئے وہ ہماری بہت پیارے بیٹے نے پروردگار اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے بلال کازمی کا بہت ہی امدہ کلام پیش کیا اور پھر رہی صحیح قصد بخاری صاحب نے پوری کر دی ماشاءاللہ بخاری صاحب خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے کوئی نا بھی آئے تو وہ اکیلے پوری مجلس سبھال لیتے اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دو چار شیر پیش کر دیتا ہوں پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تاکہ وہ ماحول وہی قائم رہے ٹھیک ہے ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے اب جیسے سننے کا حق ہے ویسے سنیے گا ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسمہ خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسمہ خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے منتظر کب سے یہ ایوان زینب ہے نا منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے اور یہ دربار سجا ہوا ہے نا مولائیوں کا اور ماشاءاللہ صدیہ گزر گئی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب کہیں نہ کہیں یہ دربار نہ سجا ہوا ہو آئیے اب ایک دربار کے ساتھ کیا کیا علی کے بیٹے نے اس دربار کا حال بھی سن لی جائے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمیں بڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمیں بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام جزاک اللہ آپ کی سماعتوں کے میں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدمیں بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں سجاد مل کر بلند نوازے صلات دیجئے محمد آل محمد پر آئیے جہاں تک ہو سکا دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے کہاں تک آپ سنتے ہیں فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْوَالِغَا یزید جی میں پاک نگاہیں سجاد کے قربوں کہیں قوم جزاک اللہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَا فَلَوْشَاعَ لَحَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ سورہ نام ایک سو انانچاسویں آیت اجھے نے اردو نہیں آتی ون فورٹی نائن ٹھیک ہے اتنی تو آتی ہوگی انشاءاللہ اردو ایک سو انانچاسویں ہیں سورہ نام کی حد تک پہنچانے والی دلیل حُجَّةِ بَالِغَا یعنی وہ حُجَّة وہ دلیل جس کو کوئی دلیل کاٹ نہ سکے مقصد تک پہنچا دینے والی دلیل کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے فَلَوْشَاعَ لَحَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا کہ اللہ کے لیے مشکل کام ہے سب کی ہدایت کر دیتا نا لیکن اگر سب کی ہدایت اللہ کر دیتا تو پھر جزا و سزا کا تصور تو ختم ہو گیا تھا نا پھر جزا و سزا کا تصور باقی نہیں ہے تبہ کس بات کی جزا کس بات کی سزا اللہ نے چاہا سب کو ہدایت مل جائے سب کو ہدایت مل گئی اللہ نے چاہا ہدایت نہ ملے نہ ملی تو جبر آ جاتا نا جیسے جانوروں کے لیے کوئی جزا و سزا ہے کوئی جنت دوزخ کا سنا آپ نے کہی نہیں ہے نا سوائے ایک دو اس تصنا جانوروں کے ہیوانات کے باقی کسی کو سزا تو نہیں ہے کہ ساپ نے کاٹا تا لیا تھا جہنم میں جائے گا ارے ساپ کو اللہ نے پیدا یہ تھا کیا وہ کیا کرے ساپ کاٹے گا اب الگ بات ہے کہ لوگ آستین میں ساپ پالنے کے شوقین ہو جائیں جیسے جیسے ہمارے حکمرانوں نے آستین میں ساپ پالے تھے اب بھک تو آستینوں کے ساپ ہیں نہیں جنہوں نے پورے ملک کو ایک عجیب بنا دیا دہشتگردی کا محور بنا دیا ایک میچ ہونے کے لیے پتہ نہیں لگ رہا دنیا میں کیا قیامت آگئی ہے دیکھیں آپ کہاں تک نوبت پہنچ گئی تو آستین میں ساپ پالے تھے نا آستین میں ساپ پالے تھے بھک تو تو ساپ کا کام دسنا ہے اسے دودھ پلاؤ کچھ کرو وہ پیدای اس لیے ہوا اس کو جہنم میں دھوڑی ڈالا جائے گا کہ تُو نے دسا کیوں تھا ہے ایسا کوئی نہیں ہے نا بچھو کو کام کیا ہے ڈسنا بچھو کا کام کیا ہے ارے بھے ڈسنا ہے نا اب ان کو کوئی جہنم میں ڈالا جائے گا کہ کیوں ڈسا تھا ارے بھے اللہ نے بنائی ایسا تھا اس کو اس کے جبر ہے نا وہاں مگر انسان کو تو بچھو نہیں بنایا نا انسان کو تو ساپ نہیں بنایا نا نہیں بنایا نا اگر یہی ساپ بن جائے انسان یہی بچھو بن جائے تو اب سزا کا مستعق ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جن لوگوں نے دودھ پلایا جن لوگوں نے پہچان کرائی تمہیں کوئی جانتا نہ تھا دنیا میں تم عرب کے جاہل بددو تم خونخوار لوگ تمہیں ایک دوسرے کا خون پینے والے تم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے تم صدیوں تک قبائلی جنگل لڑنے والے تم پر کتنا احسان کیا رسول نے کہ تمہیں دنیا کی معزز قوم بنا دیا تمہیں اللہ کا دین سکھایا تمہیں خیوان سے انسان بنا دیا لیکن فطرتاں کیا تھا فطرتاں یہ تھا کہ تم آستین کے شاپ نکلے کیا تم نے عجرِ رسالت ادا کیا پر سزا ملے گی کی نہیں ملے گی اب ملے گی نا کیونکہ اللہ نے تمہیں شاپ نہیں بنایا تھا تمہیں انسان بنایا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حل جزاول احسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں رسول نے تم کو زلت کے غار سے نکالا پستی کی گہرائیوں سے نکالا اور کہاں پہنچایا دنیا کی معزز ترین قوم بنایا اور تم نے احسان کا بدلہ کیسے دیا تم نے عجرِ رسالت کیسے دیا ارے کسی نبی نے عجرِ رسالت نہیں مانگا تھا کسی نے نہیں مانگا ارے پیغمبرِ ختمی مرتبت نے بھی نہیں مانگا یہ تو اللہ کا حکم تھا اے حبیب آپ کہیے ان سے یعنی آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے یہ میرا حکم ہے کہیے ان سے کہ میرا عجرِ رسالت عدا کرنا میرے اہلِ بیت سے محبت کرنا یہ رسول نے نہیں کہا یہ اللہ کا حکم آیا تھا کیوں اللہ الگ الگ کرنا چاہتا تھا احسان فراموشوں کو اور احسان یاد رکھنے والوں کو قیامت تک کے لیے اس آیت کے ذریعے اللہ نے الگ الگ کر دیا احسان ماننے والے قیامت تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں قربانیاں دیتے رہیں گے مگر عجرِ رسالت جب عدا کرنے کا وقت آئے گا تو عجرِ رسالت عدا کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑیں گے نکلے نہیں نکلے نکل رہے گے نہیں نکل رہے اور جو احسان فراموش ہوں گے ہر دور میں کوشش یہ ہوگی کہ عجرِ رسالت عدا نہ ہو عجرِ رسالت عدا نہ ہو یہ تھا مقدمے کے جملے چند اب آئیے اصل میدان میں بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ تھا مقدمہ اب آئیے آیت کے حوالے سے حجتِ بالغہ ہے کیا اللہ کے لیے ہے حجتِ بالغہ صرف اللہ کے لیے کس شکل میں ہے کیسی ہے کہاں ہے کیا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے بھئی ہر جگہ الگ الگ ضرورت پڑے گی نا ہر میدان میں دلیل کی الگ ضرورت ہے بدر میں حجت کی شکل الگ ہے اہد میں حجت کی شکل الگ ہے خندق میں حجت کی شکل صرف اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں آپ کے لیے ہر جگہ الگ ہے نا چلیے ایک خندق کی صرف مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ حجت کی شکل کیا ہے بھئی حجت کی شکل خندق میں یہ بنی کہ خندق ٹھینسلی گئی بنا دی گئی کیوں اتنا بڑا لشکر ہے پندرہ ہزار کا لشکر اور مدینہ کے لوگوں کا یہ آل ہے کہ اندری منافقین کی جماعت ہے تیس فیصد منافقین کتنے ہیں تیس فیصد فیصد بتا رہا ہوں کوئی چیلنج نہ کرے اور ثبوت بھی دے رہا ہوں اہد میں ہزار میں سے کتنے سو بھاگ گئے تھے منافقین تین سو پڑا ہے سکول میں اتنا تو پڑا ہوگا نا بچوں نے بھی کتنے نکل گئے تھے تین سو تو ہزار میں سے تین سو کی پرسنٹیج کیا بنی تیس فیصد بنی نا یہ جو ہزار اہد میں آئے تھے کہاں سے آئے تھے مدینے سے آئے تھے نا پورے مدینے کی نمائندگی کر رہے تھے نا ہر گھر کا آدمی تھا نا تو تیہ ہو گیا نا کہ جب جنگ اہد ہوئی تو مدینے میں منافقین کی تعداد کتنی تھی کتنی تھی تیس فیصد تین سو نہیں میرے بھائی تین سو تو بھاگے تھے تین سو گھروں کی نمائندگی کر رہے تھے نا تو تھرٹی پرسنٹ کیا بنی تیس فیصد منافقین کی تعداد تو جنگ خندق میں بھی یہ ہوا نا درانا شروع کر دیا ارے یہ ہو جائے گا گھر خالی ہیں پیچھے یہودی عملہ کر دیں گے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا سارا کام کر رہے تھے نا اب کیسے حجت قائم کی جائے آپ کو کسی منزل تک لے جانے کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں سرکار زمین ہموار کر رہا ہوں یہ نہیں سمجھ میں آیا تو آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سمجھ لیتے کہ حجت بالغہ جو میں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے یہ مراحل تے کرنا بڑے ضروری ہیں اس مراحلے سے گزریے کیا ہوا کتنے دن محاصرہ پندرہ ہزار کا لشکر پریشان پہلی بار خندر دے کی دی پار بھی نہیں کر سکتے تھے یعنی اسٹریٹیجی حکمت عملی حضور موجزے سے بھی سب کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے لیکن قیامت تک کے لیے مومنین کو سکھایا کہ دعا اپنی جگہ موجزہ اپنی جگہ جب تک خود اپنی تحفظ کے لیے حکمت عملی تیار نہیں کرو گے کئی سے کوئی مدد آنے والی نہیں ہے جب تک خود اپنی حکمت عملی اسٹریٹیجی نہیں مناو گے کہ کن حالات میں کیسے جینا ہے کن حالات میں کیسے چلنا ہے کن حالات میں اختلافات کو دفن کر دینا ہے کن حالات میں اختلافات کی بات زبان پر نہیں لانی کن حالات میں مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں کو نہیں گھسنے دینا نہ بات کر دی دینا ہے کیوں حالات ایسے نہیں کہ ہم آپس کے مسائل میں الگ جائیں کیوں ساری دنیا سے مقابلہ ہے پوری دنیا ایک طرف ہے ہمارے خلاف لہذا حکمت عملی رسول نے بنا کے بتائی کہ میں دعا کرتا یہ پندرہ ہزار کا کفار کا لشکر ختم ہو جاتا تباہ ہو جاتا برباد ہو جاتا دعا ضرور کر رہا ہے رسول لیکن بتا رہا ہے کہ حکمت عملی بناو اپنی طرف اس کا سامان کرو دفاعی حکمت عملی بناو اگر یہ دفاعی حکمت عملی نہ بنی ہوتی تو کیا حلب آزاد ہو جاتا کیا موسیٰ آزاد ہو جاتا نہیں ہوتا نا ان مومنین نے میدان عمل میں بتایا کہ اللہ کی مدد مولا کی مدد امام زمانے کی مدد اسی وقت آتی ہے جب مومن حکمت عملی تیار کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہاں تک تو رہی یہ بات کیا کیا جائے محاصرے میں مسلمان پندرہ ہزار نے محاصرہ کیا سارے عالمیں کفر کے لشکر اکھٹا ہو کے آگئے عربوں کے اب ادھر سے سب سے بڑی حجت آئی ادھر سے بڑی حجت کون تھی یعنی ان کا سب سے بڑا پہلوان عمر ابن عبدبد ایسے ہی ہے نا کوئی جنگ نہیں پڑھوں گا آگے بڑھانا ہے مجھے معاملے کو عمر ابن عبدبد دو در سے آیا کیونکہ ان کے پاس اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں تھا جو خندق پار کر جائے اس نے خندق پار کر کے بتائے کوئی ہے تو آؤ اب دلیل قائم کر رہا ہے نا کیا کہہ رہا ہے کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ آؤ میں نے سنا ہے کہ تم میں جو مر جائے شہید جو بچ جائے وہ غازی آؤ کسے جنت پہ جانے کا شوق ہے میرے سامنے آؤ آؤ میرے سامنے ایتا دم نکلاوا ہے ہے نا دم نکلاوا ہے ایتا بلکہ ایک دوسرے کو بھی ڈر آ رہے تھے یاد ہے نا ارے بڑا خطرناک آدمی ہے کبھی کبھی دشمنوں کو ڈر آتے بھی ہیں دشمنوں سے ڈر آتے ہیں خود منافقین جو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ارے کسے لڑ رہے ہو اتنی بڑی طاقت اتنا بڑا وہ اتنا بڑا وہ دیکھ لیا نا ان طاقتوں کا کیا حشر ہو گیا شام میں اور عراق میں اور یمن میں دیکھ لیا نا مٹھی بھر مومنین نے ان کو لوہے کے چنے چبوا دیئے مٹھی بھر مومنین نے تو کبھی یہ منافقین کا کام ہوتا ہے مومنین کی صفوں میں داخل ہو کے دشمن کا دھاک بٹھانا اور دشمن کو ڈر آنا یہاں بھی یہی کام ہو رہا ارے پانچ سو پہ بھاری ہے پانچ سو پہ اکیلہ اور اب ایک نے تو واقعہ بھی سنا دیا کہ میں تجارتی قافل میں تھا ڈاک وہ نے حملہ کر دیا پتہ نہیں پچاس کے پانچ سو اور یہ اکیلہ یہ ہمارے ساتھ تھا اس نے اکیلے نے سب کو مار ڈالا اب تو لوگ اور بھی ڈر گئے کہ لو بھئی یہ تو عینی شاہد بھی آ گیا بھئی میں آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ہی ہوا نا وہ چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چلا چلا کر میرا کلا بیٹھ گیا کوئی نکلتا نہیں ارے نکلنے والا تھا بار بار کھڑا ہوتا تھا رسول بھی ٹھا دیتے تھے رسول چاہتے تھے کہ حجت تمام ہو جائے رسول کا کام ہے حجت تمام کرنا کہ حجت تمام ہو جائے اگر کوئی ہے تو نکل آؤ حالکہ رسول جانتے کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر رسول چاہتے کہ حجت تمام ہونا چاہیے بیٹھ جاؤ علی ہے بھئی کوئی کوئی نہیں ہے پھر وہ چلایا پھر علی کھڑی بیٹھ جاؤ علی آبھے کوئی ہے نہیں ہے تین بار ہوا کیا پتہ زیادہ بار ہوا لیکن نکلا کوئی نہیں حجت تمام ہوئی ادھر سے انہی نے بھیجا اپنے سب سے بڑے پہلوان کو ادھر حجت تمام کی مسلمانوں پہ اللہ کے رسول نے اب بھیجا کے اب جاؤ علی اور ایسے نہیں بھیجا یہ کہہ کر بھیجا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان ابھی ابھی حجت بالغہ میں نے شروع کیے تمام نہیں کیے تو خندق میں حجت بالغہ سامنے آئی کیوں یہ کل ایمان یعنی اس کی فتح و شکشت میں دار و مدار ہے قیامت تک کے لیے ایمان کا اس لیے اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کس حجت کو بھیجا جب ساری حجتیں تمام ہو گئیں کوئی نہ نکلا تو علی کو بھیجا علی اب جائیے مقابلے پر اب یہ کل کفر کی حجت ہے یہ کل ایمان کی حجت ہے جو غالب آ جائے وہی ہے حجت بالغہ جو غالب آ جائے فلللہ الحجت الوالغہ نکل کیا میں مشکل برحلے سے یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو کہ ہر جگہ حجت کی شکل و صورت الگ ہے حجت کا طریقہ الگ ہے ضروری نہیں کہ ہر میدان شمشیر سے بتا کیا جائے تلوار سے بتا کیا جائے ضروری نہیں کہ ہر جگہ علی کی ذلفقار کام آئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہیں کسی کا قلم ذلفقار بن جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کی چادر ذلفقار بن جائے میدان کی بات ہے میدان جیسا میدان ہوگا ویسی حجت ہوگی تو آؤ سب سے بڑی حجت بالغہ بتاؤں کہ قرآن میں یہ جو لفظ فلللہ الحجت البالغہ اس کا سب سے بڑا مصداق ہے کون سنو آؤ پہلے آل عمران کی ایک سٹھنی آیت جس کو درمیان میں سے سنتے ہیں اکثر لوگ اور شروع کے حصے کو کم بیان کیا جاتا ہے اومن لوگ کہاں سے شروع کرتے ہیں بات اس سے پہلے بھی ایک لفظ ہے آیت میں اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے آیت میں کہاں سے شروع ہوتی آیت اے حبیب اب جب کوئی آپ سے حجت کرے اس کے بعد کے علم آ گیا سب گلیلیں آ گئی اب بھی حجت کرتا ہے اب بھی جھگڑا کرتا ہے تو اب کیا کرے گفتگو بن میرا ساتھ دیجئے گا قیمتی مطلب آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا گفتگو کا دروازہ بن کتنے دن گفتگو ہوئی تھی چالیس دن ایسے ہی ہوا تھا نا چالیس دن کس کے ساتھ ہوئی تھی بنی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کوئی عام عیسائی تھے یا عالم تھے عالم تھے نا اور انہیں میں بھی ان کا سب سے بڑا اسقف آقب وہ موجود تھا کہاں ہوئی تھی بحث مسجد نبوی میں بھائی ہوئی تھی نا کتنے دن تک ہوئی چالیس دن تک مسجد نبوی میں بحث مباعثہ مذاکرہ مناظرہ سب ہوتا رہا اب مجھے بتائیے کہ چالیس دن تک کونسی دلیل ہوگی جو رسول نے نہیں دی ہوگی رسول سے بڑا کوئی عالم ہے عالمین میں ہے کوئی عالم نہیں ہے نا رحمت اللہ العالمین سے بڑا کوئی عالم اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم اللہ کے بعد کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے میں تو مولا کا قول پر رہا ہوں کہ اللہ کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا میں ہزار باب خود کھول لیتا تھا کون ہے رحمت اللہ العالمین کون یعنی عالمین کا وہ عالم کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس طرح مجھے علم بھرایا اللہ کے رسول نے جیسے پرندہ اپنے بچے کو غزہ بھراتا ہے ہاں یہ الگ بات کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ علم کہاں سکھایا کب سکھایا کون سے جہان میں سکھایا جہاں بھی سکھایا جب سکھایا ممکن ہے کہ جب نور خلق ہو رہا ہو اسی وقت یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہو چکا ہو جب بھی سکھایا سکھایا رسول نے شیعہ شیعہ علی کے شیعہ عقیدے کو صحیح رکھنا سمجھ گئے یہ عقیدہ ہے ادھر ادھر جانے کی کوشش کرو گے تباہ ہو جاؤ گے سمجھ گئے بلکل مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی کا ڈر نہیں ہے میرا کام ہی یہ یہ کہ جو سر کے بل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شیعہ عقائد کو میرا کام ہے اس کو سیدھا کرنا سمجھ گئے آگئی بات علی سب کچھ ہے کائنات کا مولا ہے سب کچھ ہے مگر جب علی خود کہہ دے جب علی خود کہہ دے کہ انا عبید منی وعد محمد تو اب تمہیں اپنی عقل کے گدے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گئے آگئی بات جب علی خود کہہ دے کہ میں نے جو سیکھا کس سے سیکھا محمد عربی سے سیکھا ہاں یہ میں نے میں نے اس لئے آپ کو کہہ دیا آپ کی خدمت پیس کر دیا یہ الگ بات ہے کہ کب سیکھا کہاں سیکھا یہ الگ بات ہے یہ مجھے نہیں معلوم یقینا اس جہان میں سیکھا ہے اس عالم میں سیکھا ہے کہ علی ابھی خانِ کعبہ سے بہر آئے ہیں آغوشِ فاطمہ بنتِ اسس سے آغوشِ رسالت میں ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کہاں پہایا ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھایا پھر اللہ کے رسول آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ علی کچھ سنا اب میری بات سمجھ بھی آگئی اب میری بات سمجھ بھی آگئی آپ کو اس لئے میں نے کہا کہاں سکھایا کب سکھایا مجھے نہیں معلوم کیونکہ ادھر دنیا میں ظاہری طور پہ آئے اور اللہ کے رسول نے سوال رکھ دیا علی سناو اور علی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے مجھے پڑھایا کب جو سناو آپ نے مجھے پڑھایا کب ابھی نہ پڑھایا ہے نہ لکھایا ہے نہ سکھایا ہے میں کہاں سے سناو علی نے بھی یہ جواب تھوڑی دیا علی نے جواب دیا اللہ کے رسول کہاں سے سناو طوریس سے زبور سے انجیل سے کہ قرآن سے پانی دینا ہے بس میرا ساتھ دیجئے گا اس مقرب تک پہنچانے والا ہوں آپ کو جس کے لئے ساری تقریر کرنا ہوں آپ کو اب بات سمجھ میں آگئی جو میں نے کہا کب سیکھا کہاں سیکھا مجھے نہیں معلوم لیکن مولا نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا کہہ دیا کہ جس جواب سیکھا ہے میں نے سب رسول سے سیکھا ہے جو کچھ بھی ہے رسول کا دیا ہوا ایسے ہی ہے نا تو چالیس دن وہ رحمت للعالمین وہ کل کا رسول جسے لیکون للعالمین نظیرہ کا منصب ملا ہے چالیس دن بحث کرتا رہا کونسی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی لیکن مانی نہیں مانی نہیں مانی کوئی دلیل تو اب آپ مجھے انصاف سے بتا دیجئے جب چالیس دن تک بنی نجران کی عیسائیوں نے رحمت للعالمین کائنات کے سب سے بڑے عالم کی اللہ کے بعد بات نہیں مانی تو میں کہاں سے سمجھا سکتا ہوں نہ سمجھنے والوں کو جس کو سمجھنے ہی نہیں جو تیہ کر کے آیا ہے کہ سمجھنا ہی نہیں اس کو میں کہاں سے سمجھاؤں گا بھئی لوگ کے جیسے اب آپ کی بات مانتے کہاں ہیں لوگوں تو رسول کی نہیں مانی میری کہاں سے مانیں گے میرا کام ہے پیغام پہنچانا ٹھیک ہے نا ماننا نہ ماننا زبردستی تھوڑی منوانا ہے ہم کو اُدھر کے ماننے والے تھوڑی کے نہیں مانے گا تو گولی سے منواؤ کلیشن کوف سے منواؤ بم سے منواؤ راکٹ سے منواؤ منواؤ پھر بھی نہیں پاتا کیا جلوس رک گئے روزوں پہ حملے کیے کیا روزوں پہ جانے والے رک گئے درباروں پہ حملے کیے کیا درباروں پہ جانے والے رک گئے ان احمقوں کی سمجھ میں یہ بات آئی نہیں کہ ہم تو ان لوگوں سے وابستہ ہیں کہ جتنی لاشیں گرتی ہیں ہماری اتنی ہی ہماری مجال اس کی رونقیں بڑھ پی جلی جاتی ہیں کیوں خالی یہ مجمع نہیں ہوتا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے شہدہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور فخر و مباہات کر رہے ہوتے ہیں ملائکہ پر کہ دیکھو ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں کہ اتنی لاشیں دینے کے بعد بھی یہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں ہیں یہ ہے شہدہ کا فخر تم پر لبیک یا حسین لبیک حسین لبیک یا حسین لبیک ہٹتے نہیں راستے سے نہیں ہٹے نا چلیئے اب آپ کو ایک ایک قدم بڑھاؤں آگے منزل کی طرف گفتگو کا دروازہ بان اللہ کا حکم آگیا کہ اب یہ کوئی دلیل نہیں ماننے والے آپ کی اب یہ دلیل کوئی نہیں ماننے والے بان اب کیا ہوگا اب مباحلہ ہوگا اب کیا ہوگا مباحلہ ہوگا مباحلہ کیسا ہوگا کہیں دی جی ان سے پہلے والا حصہ یاد رکھئے گا اگر کوئی حجت کرتا ہے لڑتا ہے تو اب آئیے اس میدان میں اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو ایسی ہی ہوا نا بیٹوں کی جگہ کون گیا حسن حسین مختصر کر رہا ہوں جلدی کیونکہ وہ احلاف سارا سال سنتے رہتے ہیں عورتوں کی جگہ کون گیا ایک خاتون نفسوں کی جگہ کون گیا ایک نفس ایسے ہی ہے نا اس سے زیادہ تو نہیں خوارج خوارج جنہ کوئی مسلمان نہیں مانتا اس معاملے پہ وہ ملون بھی کہتے ہیں کہ ہاں مباحلے میں تو یہ پانچ ہی گئے تھے وہ بھی کہتے ہیں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ خوارج جن کو کوئی مسلمان نہیں مانتا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں مباحلے میں صرف یہ پانچ ہستیاں گئی تھی کیوں کس لے گئی تھی اس بتانے کا ٹائم یوں بتا چکے پچھلی مجالس میں جہاں آپ پڑھا رہے تھے ہمیں تو بات کو آگے بٹھانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بحث مباحثہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا مسجد نبی میں عیسائی کس کے ساتھ کر رہے تھے عیسائی رسول کے ساتھ کر رہے تھے نا پیغمبر کے ساتھ نبی کے ساتھ آمنے سامنے کر رہے تھے پردے میں کر رہے تھے آمنے سامنے کر رہے تھے نا بھائی آمنے سامنے تھے صحابہ اکرام کا حجوم بھی رہتا تھا نا کوئی پابندی تو نیچے آنے جانے پہ نہیں تھی نا پابندی مولا کائنات کے آنے جانے پہ کوئی پابندی تھی ماذا اللہ نہیں نا چالیس دن کا معاملہ سب آتے رہے کیا بچوں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی تھی بچے تو گھر سے نکلتے تھے رسول کے ساتھوں پہ بیٹھ جاتا تھا ایسے ہی ہے نا یہی ہے نا یہی ہے نا میدان مباحلہ میں یہ ہستیاں آئیں یہی چار ہستیاں یاد رکھے گا یہی چار ہیں پانچویں تو مستور ہے پانچویں ہستی تو مستور ہے پوشیدہ ہے نا اسے کس نے دیکھا بھئے آگے رسالت پیچھے امامت اپنے حسار میں لے کے چل رہے ہیں نا اپنے حسار دیکھا تو نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا اب سنیے آپ ہوا کیا میں نے بتا دیا کہ سب حجتیں ختم سب دلیلیں ختم اللہ کا حکم آیا اللہ کا حکم ہے بس اب دلیلوں کا دروازہ بن اب حجتوں کا دروازہ بن اب گفتگو نہیں ہوگی اب مباحلہ ہوگا جب مباحلے میں یہ ہستیاں آئیں وہی ہستیاں ہیں جنہیں روز عیسائی دیکھتے رہے جنہیں روز آقب دیکھتا رہا مگر آج کیا ہوا وہی چہرے دیکھ رہا ہے پانچویں تو پھر بھی نہیں دیکھا تھا چہرہ کہاں دیکھا تھا چہرہ پانچویں وہ تو مستور ہے وہ تو حسار میں ہے امامت ولایت اور رسالت کے حسار میں ہے وہ پانچویں ہستی ساری حجتیں ختم ہو گئیں دلیلیں ختم ہو گئیں جو ہی یہ پانچ ہستیاں سامنے آئیں آقب گھبرا کے کھڑا ہوا کہا بھاگو بھاگو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اگر بددعا کریں گے قوم نصارہ قیامت تک کے لئے تباہ اگر اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے ارے ان چالیس ساتھیوں نے تو پوچھا ہوتا ارے کون سے چہرے دیکھ رہا ہے یہ وہی تو چہرے ہیں جو ہم روز دیکھتے رہے لیکن وہ ابھی سمجھ گئے کہ جب یہ آقب یہ اسقف آزم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی راز ہے کونسی ہستی وہی چار ہستیاں روز دیکھتے رہے آج ایک کا اضافہ کیا اللہ کے حکم سے ایک ہستی کا اضافہ کیا کیسی ہستی تھی نہ بہت سوا نہ مباحثہ نہ کوئی دلیل نہ کوئی برہان مباحلہ جیت گئے مسلمان پس کون ہے فاطمہ فاطمہ اس ہستی کا نام ہے جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں حجت بالغہ بن کر آتی ہیں نہیں آپ کی سلوات سلوات آپ کی ایسی آرہی ہے جیسے میں نہیں آپ سب کراچی سے آئے ہیں اور وہ بھی پیدل اور وہ بھی پیدل آرہے ہیں ایسی طرح بلند آواز سے مل کر سلوات بھیجئے محمد علی محمد بار اب سمجھ میں آ گیا یہ ایک پہلو نہیں ہے مباحلے کا جہاں ساری حجتیں ختم ہو وہاں اللہ کی سب سے بڑی حجت کا نام ہے فاطمہ ایسی حجت کہ اے حبیب اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے اے حبیب اب کسی بحث مباحثی کی ضرورت نہیں میں آپ کو وہ دلیل دے رہا ہوں اب میں آپ کو وہ دلیل دے رہا ہوں کیوں کیا ہے یہ فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی کیا ہے یہ فاطمہ کیوں یہ دلیل ہے ہر نور کی ایک وجہ خلقت ہے یاد رکھنا ہر نور کی وجہ بغیر وجہ بغیر علت کہ اللہ نے کوئی نور خلق تھوڑی کیا رحمت العالمین کا نور کی خلقت وجہ تخلیق کائنات کہ اگر آپ کو خلق نہ کرتا حبیب تو کائنات ہی خلق نہ کرتا ضرورت ہی نہیں تھی آپ کے لئے تو خلق کی ہے یہ پوری بزن سجائی عالمین کی کس کے لئے اپنے حبیب کے لئے علی کو خلق ہی نہ کرتا اگر ضرورت نہ ہوتی ضرورت ہے نا کیونکہ زورِ الٰہی دکھائے گا کون اللہ کو اپنی صفات کا اظہار کرنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا دھوگا مت کھا لینا علی کے بارے میں خبردار ادھر ادھر گئے اپنے عقیدے کو سیدھا رکھو بالکل سیدھا رکھو ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ماذا اللہ ماذا اللہ پتہ نہیں کہا تک پہنچ جاتے ہو علی کون ہے علی کے ذریعے حضور کی ذات میں ساری صفات کا اظہار امکان نہیں تھا مثلا رحمت للعالمین کہ منصب کا منصب کا تقاضہ نہیں کہ تلوار چلائے ہے نا کیونکہ منصب ایسا ہے نا رحمت للعالمین تلوار نہیں چلائے تو کیا حضور کو تلوار چلانی نہیں آتی ماذا اللہ کیا لڑ نہیں سکتے یہ ہر جنگ میں علی کو پکارا کیوں جاتا ہے کیوں پکارا جاتا ہے علی کو اہد میں خیبر میں خندق میں ہنین میں ہر جگہ علی 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 اور آج تک علی علی اور کل تک بھی علی علی ایسے ہی ہے نا یہ دیکھئے یا علی کو علی ماننے میں جو مزہ ہے نا وہ خدا ماننے میں نہیں ہے یاد رکھنا اور جب تم نے خدا ہی مان لیا تو بات ہی ختم ہوگی اب میں کیا پکاروں پھر نعرہ حیدری کیا لگاؤں یا علی علی ہے بابا سبج میں آگئی بات وہ مان لوگے نا اگر ادھر چلے جاؤ گی تو مسئل ہی ختم ہوگیا نا پھر میں میں کہاں سے خیبر خندق پڑھوں پھر کہاں سے پڑھوں اللہ تم نے مان لیا اب میں کیا کروں ارے آپ میرے ابن عبدعوت کو مار ڈالا ارے تو اللہ کیا کمال ہوگیا بھئی ارے بھئی خندق میں خیبر میں مرحب کو مار ڈالا ارے تو بھئی اللہ کیا ہوگیا کونسا کمال ہوگیا نہ اسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آگے مدبرنات تباہ ہو جاؤ گے علی کو علی ماننے میں جو مزا ہے علی کو علی مان کے فضائل پڑھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا لطف بھی آئے گا زندگی کا اور ہر سانس عبادت بنتی چلی جائے گی تو سمجھ میں آگیا کیونکہ منصب رسالت ہے رحمت العالمین اس منصب کا تقاضہ ہے تلوار نہ چلائے تو رسول کی صفت کا اظہار کیسے ہو یا علی حربوں کا حربی دموں کا دمی لحموں کا لامی یہ جو علی لل رہا ہے یہ علی نہیں لل رہا میں لل رہا ہوں سبر گئے یا بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت 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 میں بار بار اسی نے گھڑی سامنے لکھا تو سنو اب سمجھ میں آیا علی کو خدا نہ مانو گے تباہ ہو جاؤ گے خدا نہیں مانو بس ایک لفظ کا اضافہ کر دو علی مظہر صفات کبریہ علی وہ ذات ہے جس میں اللہ نے ان کمالات کو ظاہر کیا جنہیں وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اس لئے ید اللہ یا علی اس لئے ید اللہ این اللہ جند اللہ جنب اللہ سب کچھ علی سمجھ گئے سمجھ گئے یہ وجہ خلقت تاکہ اس کے ذریعے سے ان صفات کا اظہار کیا جائے جو رسول منصب کے تقاضوں کے تحت جن صفات کا یہ ایک میں نے کی اور بھی صفات ہے اب سمجھ میں آ گیا تو وجہ تخلیق نور علی ہے نا کوئی اللہ ہے نا فاطمہ ابھی میں نے کہا حجت بالغہ وہ حجت کہ جہاں ساری دلیل خاتم گفتگو خاتم کتاب کی باتیں خاتم وہاں فاطمہ حجت بن کر آتی ایک روایت گیارویں امام کی اور منزل پر آیا امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ ہے نا آپ کی بس آخری نتیجہ دیکھ آپ سے اجازت چاہوں گا مسائب کی منزل پر آوں گا سنیے فرماتے ہیں نہنو حجت اللہ علی الخلق گیارویں امام فرماتے ہیں ہم امام ہم اماموں کا گروہ ہم اماموں کی جماعت اللہ کی مخلوقات پر حجت یعنی اللہ کو پہچاننے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم امام ہیں حجت نہنو حجت اللہ ہے اللہ نے جو حجت قائم کی ہے لوگوں پر وہ کون ہیں وہ ہم ہیں یعنی ہم امہ تاہرین ہم امہ معصومین نہنو حجت اللہ علی الخلق اللہ کی مخلوق پر ہم حجت یعنی بس یہی کافی ہے اللہ کی توحید کے لئے کہ ہم امام ہیں ہم امام جنہیں لوگ اللہ ماننے لگے سمجھ گئے کتنی بڑی حجت ہے یعنی علی حجت ہے لوگوں پر کہا بس ہم ہی کافی ہیں اس لئے کہ ہمارے کمالات ہی ایسے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے ہے نا ایسا اس لئے کہا نہنو حجت اللہ اور الخرق ہمارے کمالات کو دیکھو اللہ کو پہچان لو یعنی مخلوقات پہ ہم حجت ہیں اللہ کی حجت و فاطمہ تو حجت علینا اور ہماری سچائی کے لئے اتنا کافی ہے کہ فاطمہ ہماری ماں ہے ہم پر حجت اللہ نے ہم پر کسی حجت قرار دیا فاطمہ تو حجت علینا یعنی فاطمہ وہ ہے جو ماسومین پر حجت یعنی ماسومین کی عصمت کے لئے امامت کے لئے ولایت کے لئے سب سے بڑی حجت کا نام ہے فاطمہ کیوں کیوں دو تین منٹ بس کس لئے فاطمہ سب سے بڑی حجت ہے سن لو اگر فاطمہ نہ ہو رسالت ولایت امامت ان کے گرد حسار بنتا ہی نہیں حسار نہیں بنتا آپ خود انصاف سے بتائیے لوگ کتنی بیٹیوں کی دعویدار ہیں کہ رسول کی ایک نہیں تین بیٹیاں تھی چار بیٹی در جتنی بھی ہو کوئی فاطمہ کی طرح کسی کی نسل بچی ہے تو بتاؤ نا بتاؤ نا بتاؤ ہم تو حجت کی بات کریں نا کبھے تین لاؤ چار لاؤ جتن لاؤ ہمیں اس سے بحث نہیں ہمیں بس یہ بتا دو کہ آل رسول کس کی اولاد ہے یہ جو سادات یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں آباد ہیں وہ غیر سادات بھی جانتے کہ سادات کون اولاد فاطمہ ہے نا تو جتنی بھی لیاؤ یہ بتا اولاد رسول کس کی اولاد کہلاتی ہے آل رسول کون ہے زریت فاطمہ کی سوا کوئی ہے دعویدار زریت فاطمہ کی سوا نسل فاطمہ کی سوا کوئی دعویدار نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے کہا نا لوگ بنا کے لائے نا داماد ہوا بیٹی یہ لیا داماد سب لیا ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ جانو آپ کا عقیدہ جانے آپ کی مرضی جانے جھگڑے بکھڑے کی بات ہی نہیں ہم تو اپنی دلیل قائم کر رہے ہیں ہم یہ دلیل قائم کر رہے ہیں کہ فاطمہ ہے کیا فاطمہ نہ ہوتی نا تو یہ سب گڑھ بڑھ ہو جاتا سب گڑھ بڑھ ہو جاتا سارے آ جاتے لیکن فاطمہ تو اللہ نے فاطمہ کی نور کو کیوں خلق کیا کہ اگر نور فاطمہ خلق نہ ہو اور کاش کتنا وقت ہوتا کہ نور فاطمہ کی خلقت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا لیکن زندگی رہی پھر کبھی اور پھر کہیں سہی لیکن سنیے نور فاطمہ کو خلق کیوں کیا گیا ایک چادر ہے میں نے کہا نا کہیں قلم ذلفقار ہے کہیں چادر ذلفقار ہے ایک چادر ہے پورا واقعہ بھی نہیں پڑھ رہا اس چادر میں پانچ ہستیاں جمع ہو گئیں کس کا گھر ہے فاطمہ کا گھر ہے فاطمہ کے گھر میں ایک چادر پہ پانچ ہستیاں جمع ہو گئیں ایسے ہی ہوا نا اچھا یہ گھر کیا ہے مختلف الملائکہ ہے کے نہیں ملائکہ کی آنے جانے کی جگہ ہے یا نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کے نہیں جاتے ہیں کے نہیں وہی لاتے ہیں کے نہیں ہے نا ست کچھ ہے نئے پڑھنے والوں کو خبردار یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے کسی کو ڈیگریٹ کر دو یا کسی کی توہین کر بیٹو خبردار روح الامین ہے کون ہے جناب جبرائیل روح الامین ہے جناب جبرائیل ملائکہ المقربین کے بھی سردار ہیں لہذا حد اور بھی کام کرتے ہوں گے آتے جاتے تو ہے نا صبح شام آتا جانا ہے کہ نہیں گھر بھی وہی افراد وہی مکین وہی مکان وہی اس کے باوجود جبرائیل پوچھ رہے یا ربی و من تحت القصہ اے پالنے والے یہ چادر میں کون ہے تو جواب آنا چاہیے تا اے جبرائیل گھر بھی وہی ہے گھر والے بھی وہی ہیں صبح شام آتے جاتے ہیں اور پھر پوچھ رہے کہ کون ہے لیکن مشیعت جانتی ہے جناب جبرائیل کی مجبوری کو وہی تو مباہلے میں ہوا تھا آقب نے جب الگ الگ دیکھا تھا تو پہچانتا تھا یہ محمد یہ علی یہ آنے کے سبب سے تو نور کامل ہو گیا آنکھیں خیرہ ہو گئیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہی جناب جبرائیل کے ساتھ ہوا الگ الگ سب کو دیکھا تھا یہ محمد یہ علی یہ فاطمہ یہ حسن یہ حسین مگر زہرہ کی چادر تلے جب پانچ نور اکھتا ہوئے تو سمجھ میں نہیں آیا چلا اٹھے جبرائیل یا ربی ومن تات القصہ تو یہ حسار میں نے قائم نہیں کیا یہ حسار تم نے قائم نہیں کیا یہ حسار کسی حدیث قصہ لکھنے والے نے قائم نہیں کیا یہ حسار اللہ نے قائم کیا جواب دے کر ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا یہ فاطمہ اور اس کا بابا یہ فاطمہ اور اس کا شہر یہ فاطمہ اور اس کے بچے اس لیے وجہ تخلیق ہے یہ ہے وجہ تخلیق فاطمہ کے نور کی کہ اگر فاطمہ کو ہٹا کر کسی سے بھی تعرف کر آگے دوسرے کے داخلے کا امکان موجود رہے گا اس لیے حدیث ایک کسا کسی کی گڑی ہوئی نہیں یہ وہ کلام ہے انسان گڑی نہیں سکتا اسے ایک جملے سے اندازہ لگا لو فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا فاطمہ نہ ہو تو رسالت ولایت امامت میں غیر کے داخلے کا امکان موجود ہے فاطمہ کے ذریعے سے فاطمہ اور اس کا بابا سوائے محمد کے کوئی نہیں فاطمہ اور اس کا شوہر سوائے علی کے کوئی نہیں فاطمہ اور اس کے بیٹے سوائے حسنین کے کوئی نہیں ایسا پنجتن کا حسار بنایا کہ سارا عالم اسلام آج پنجتن کا نام لو تو الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں سب سمجھ جاتے ہیں کہ پنجتن میں کوئی چھتا داخل ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے فاطمہ کاش اور بھی وقت مل جاتا اور مجالی سے ہوتی اسی موضوع بات کرتے چلی جاتے آپ سے جہاں سے شروع کیا تھا وہی لاکہ ختم کرنا چاہتا کتنا زبردست عجر رسالت دیا کس طرح عجر رسالت ادا کی امتحان رکھ دیا ایک ہستی فاطمہ کو اللہ کے رسول میرے بھائیوں کی ابھی یہ روایت موجود ہے فاطمہ تو بس تم من نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے آپ انصاف سے بتائیے آپ کے ہاتھ میں چھوٹ لگ جائے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے کہ نہیں میں آ رہا ہوں یہاں پر خیریہ سے پہنچ گیا خدا نہ کرے راستے میں کوئی سانحہ ہو جاتا میں میں کہتا کہ میرے پیر میں چھوٹ لگ گئے تو بانی مجلس کہ پیر میں چھوٹ لگ تقریر تو آپ کو زبان سے کرنا ہے آجائیے میں کہوں گو عجیب آدمی میرے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے تقریر تو آپ کو زبان سے کرنی آجائیے نہیں کیوں اگر نہیں میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے وضاحت کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کیونکہ میرا جسم ہے فاکی میرے جسم کا حصہ ہے لہذا جو اسے عذیت دے گا اس نے مجھے عذیت خود حساب کرلو کہ اللہ کے رسول کو عذیت دینے والے ہیں اب میں ان کو کیا کہ اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کہ اور جس نے مجھے یعنی رسول کو عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی یہ اللہ کے رسول یہ صحہ میں موجود ہے میں کئی اور سے نہیں پڑھ رہا ہوں صحہ میں موجود یہ روایت صحیح مسلم میں موجود صحیح بخاری میں موجود یہ روایتیں موجود ہیں میں کہیں در ادھر سے لاکھ نہیں پڑھ رہا چیلنج کوئی کرنا چاہتا ہے جا کے دیکھ لیں چوتھی جو بھی آخری جلدوں کہیں چار جلدوں میں چھپی کہیں چھ جلدوں میں چھپی کہیں بیس بیس جلدوں میں چھپی شرعہ کے ساتھ باب فضائل صحابہ اہل بیت اس باب کا نام ہے اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی فضائل فاطمہ کے باب میں مل جائے گی یہ حدیث کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ جو عذیت بھی فاطمہ کو پہنچے گی دراصل تم اپنے رسول کو دے رہے اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی نہیں شہزاد ہی اتنے گھنٹے آرے بھئی گھنٹوں کو چھوڑو میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ کے لئے کیوں آئی آزاد آرو میں رولانے کے لئے آپ کو کہ آٹھ گھنٹے کھڑے رکھا دس گھنٹے کھڑا رکھا کیا رولانے کے لئے اتنا کافی نہیں کہ شہزاد کو بھلایا گیا کیا ماتم کرنے کے لئے اتنا کافی نہیں کہ رسول کی بیٹی کو ابھی رسول کا کفن مہلا نہیں ہوا دربار میں بلالیا جائے کوئی کہتا ہے چار گھنٹے کڑا رکھا پانچ گھنٹے کڑا رکھا مسجد ربی میں کوئی گھڑی تھوڑی لگی بھی تھی بھائی میں تو کہتا ہوں اتنا ہی کافی نہیں ہے ظلم کہ معصوم کونے سن چکے ہے سیدہ نسائے عالمین سن چکے کہ شافع محشر ہے سن چکے ہے کہ اس کی شفاعت کے غیر کوئی جنت یا دروازہ تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگا کہ اس کے مشام میں نہیں پہنچے گی اس فاطمہ کے ساتھ کیا کرے ہو اسے کہہ رہے ہو کہ دربار میں آکھ مقدمہ لڑو جس کی آواز کسی نامحرم نے نہیں سنی پورا مدینہ جمع مسجد میں رسول کی پیٹی کو بلا رہے ہو ازادار ازادار یہی تو رونا ہے فاطمہ کا فاطمہ اپنے اوپر ہونے ظلم کو شاید ماف کر دیتی لیکن قیامت تک ماف نہیں کرے گی کیوں ارے تم نے مجھے دربار میں بلا کر لوگوں کو ہمت دے دی کہ اب لوگ میری بیٹیوں کو سر پر اے نا بازار اومل یہ ہے مسئیبت فاطمہ کی سمجھ میں آگئی بات کہ آج تم نے ہمت دے دی لوگ کہیں کہ جب رسول کی بیٹی کو دربار میں بلایا جا سکتا ہے تو رسول کی نواشیوں کو کیوں نہیں بلایا جا سنو سنو بات دو چار جملے رونے کے لئے کافی ہیں آپ کے لئے آئے تھے نا آئے تھے معافی مانگ فاطمہ ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتی تھی لیکن پروپیگنڈا شروع ہو گیا مظلوم تاریخ علی کے خلاف گلیوں میں محلم مدینے کیا پروپیگنڈا جانتے ہو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ رسول کی بیٹی تو ملنا چاہتی ہے علی ملنے نہیں دیتے مظلوم یا تو دیکھو میرے مولا علی کی ایک دن جب گھر میں داخل ہوئے نا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے گیلی تھی آگر نمی تھی چھپ نہیں سکی فاطمہ جھکا کے کہتے ہیں شہزادی میں آپ سے کیسے عرض کروں قابل حسن مجھے بتائیے مجھے بتائیے اور آخر علی کی مونس اور غمخار ایک ہی تو ہستی ہے نا فاطمہ اور کس سے اپنا دردی دل بیان کرے علی رونے لگے فرماتے ہیں شہزادی میں آپ کو کیسے بتاؤں دختر حسول کیسے بتاؤں آپ بار بار منع کر دیتی ہیں ان سے ملے سے یہ باہر پروپیگنڈا میرے خلاف کر رہے ہیں کہ علی ملے نہیں دیتی سر جھکا لیا فاطمہ نے اور آسو بہنے لگے حیث ابو الحسن جائیے آپ کی خاطر ایک بار اجازت دیتی آپ کی خاطر ایک بار اجازت دیتی آ جائے مل علی نے جا کے پیغام دے دیا کہ آجو بھئی ملو درمیان میں پردہ ہائی لے ادھر شہزادی ادھر دوسرے بیٹھے ہوئے سلام کیا کہنے لگے کہ ہم نے جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہیں نادی میں آپ معاف کر دیجئے کیوں پورے مدینے میں پروپیکنڈا شروع ہو گیا تھا اور یہ حدیث اسی لئے سیاہی سطح میں موجود ہے کیونکہ زبازد عام تھی یہ حدیث ہر آدمی ذکر کرتا تھا من رضاہ فقد رضانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے رسول کو عذیت دی گھبرا گئی تھے اس لئے آگئے کہ کہہ سکے معاشرے میں جا کے کہ بھئی ماف کر دیا فاطمہ ہم سے راضی ہو گئی کیونکہ یہ بھی سنا تھا من رضاہ فقد رضانی جو اس سے فاطمہ راضی اس سے راضی سنا تھا اس لئے آگئے تھے کہ چلو ماف کر دیں گی پورے مدینے کو بتا دیں گے مسجد نبی میں اعلان کر دیں گے ماف کر دیا شہزادی نے کہا سنو سب باتیں چھوڑو پہلے جو میں کہتی ہوں تصدیق کرو پہلے جو میں کہتی ہوں تصدیق کرو تم نے میرے بابا سے یہ کہتے سنا فاطمہ تو بھضا تم مننی سر جھکا کے کہا ہاں ہم نے سنا ہم تصدیق کرتے کہ چلو میرے بابا کوئی کہتے سنا من رضاہ فقد رضانی ومن رضانی فقد رضاللہ کہا سنا کہ یہ کہتے سنا کہ من اضاہ فقد اضانی ومن اضانی فقد اضاللہ جس نے مجھے عذیت دی فاطمہ کو اس نے رسول کو عذیت دی جس نے رسول کو عذیت دی اس نے اللہ کو تصدیق کی کہ ہاں یہ بھی سنا کہ چلو یہ بھی سنا جس پر فاطمہ غزبناک اس پر رسول غزبناک جس پر رسول غزبناک اس پر اللہ غزبناک سر جھکا کے کہا کہ ہاں یہ بھی سنا اب معصوم کونین نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر فرماتی ہے بارِ الٰہ گوا رہنا کہ میں ان پر غزبناک جا رہی میں ان سے ناراض جا رہی ہوں میں ان سے راض ہی نہیں ہوں روتے ہوئے چلے گئے کیوں معاف نہیں کیا اعتراض کرتے ہیں نا لوگ ارے رحمت العالمین کی بیٹی تھی معاف کر دیا ہوگا آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور اگر معاف نہیں کیا تو بڑی عجیب بات ہے کہ رحمت العالمین کی بیٹی اور کوئی معافی مانگنے آئے اسے معاف نہ کرے میں کہتا رہا ہوں کہ معاف نہیں کرے گی فاطمہ کیوں معاف نہیں کرے گی اگر بات سے دروازہ جلنے کی ہوتی شہزادی معاف کر دیتی بات صرف شہزادی کے پہلو شکستہ ہونے کی ہوتی شاید شہزادی معاف کر دیتی بات اگر صرف بحسن کے شہید ہونے کی ہوتی تو ممکن تھا معصومہ معاف کر دیتی لیکن معصومہ نے معاف نہ کیا کیوں معاف نہیں کیا ارے تم نے قیامت تک کے لیے میرے بچوں کے قتل عام کی بنیاد رکھ دی تم نے کربلا کی بنیاد رکھ دی تم نے میرا دروازہ جلا کر ہمت دے دی لوگوں کو کہ جب فاطمہ کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیموں کو آگ کیوں نہیں لگائی جا سکتی جب فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو سکتا ہے تو زینب کو تازی آنے کیوں نہیں مارے جا سکتے جب محسن کو قتل کیا جا سکتا ہے تو علی اصغر کے گلے میں تیر کیوں نہیں لگایا جا سکتا معاف نہیں کیا شہزادی نے آخری جملہ سن لو بس سب آئیں گے مسائب پڑھیں گے میں یہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کو جب کھینچتے ہوئے لائے تھے علی اکیلے نہیں نکلے تھے فاطمہ زخمی حالت میں چادروں میں لپٹی ہوئی علی کا دامن تھامے ہوئے گھسٹتی ہوئی بہار آئی تھی چلاتی جا رہی تھی لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو ابو الحسن کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو ارے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے ایک ملون آگے بہا تازیانہ مارا شہزادی کے ہاتھ بھن شہزادی کے ہاتھ سے علی کا دامن چھڑ گیا بد دعا کرنا چاہی علی نے روک دیا روک دیا پس اے معصومہ آپ کی بیٹی زینب پر بھی یہ وقت آیا تھا دربار شام میں داخلے سے پہلے زینب نے چاہا تھا بد دعا کرے جب چہرہ اٹھایا سامنے نوکہ نیزہ پر بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھیر گئی بھائی کی آنکھوں سے عشق جاری تھے ترہ پٹی زینب پوچھا ما جائے یہ شہادت کے بعد کونسا ظلم ہوا کیا آپ کی آنکھوں سے عشق جاری ہیں سر حسین گویا ہوا اے بہن زینب ساری مہنت اکارت ہوئی جاتی ہے زینب بد دعا نہ کرنا یہ امتحان بھی دینا ہے یہ امتحان بھی دینا ہے اسی شان سے دربار میں داخل ہو جاؤ زینب نے سر جھکایا سر جھکا ہے یزید کے دربار علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیالم اللذین زلموا ایام قلبین قلبون موسیقی موسیقی